انہوں نے پہنچے پردیش بی جے پی کسان مرچہ کے پردیش عدیقش نے کہا کہ پردیش کاریسمیتی کی بیٹک ہونے جا رہی ہے جس میں کسان مرچہ کے راستی عدیقش بھی شرکت کریں گے اس بیٹک میں ہیماچل کے کرشی منتری اور مکھے منتری بھی شرکت کریں گے اس بیٹک میں پردیش بھر کے کسانوں کو آ رہی سمسیاؤں پر منتھن کر جائزہ بھی لیا جائے گا انہوں نے کہا کہ کسانوں کی سب سے بڑی سمسیاؤں بے سہارہ پشوں کی ہے جن کے سانرکشن کا کام پچاس پرتیش تک پورا کر لیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ کسانوں کے سمسیاؤں کو لے کر بی جے پی سرکار سمیں سمیں پر قدم بھی اٹھا رہی ہے یہی کارنہ ہے کہ سولن میں ٹماٹر پر آدھاریت ایک یونٹ لگایا جائے گا اور انہوں میں بھی میتھین آئیل کو لے کر ایک یونٹ لگانے کا پریاس کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ کسانوں کو پراکرتی کھیتی کی اور بڑھاوہ دینے کے لیے پہلا کشت بھی جاری ہو چکی ہے اور جادہ اور جلد ہی دوسری کشت بھی کے اندر سرکار کے دورہ بھیج دی جائے گی وہیں کسان مورچہ کے پردیشہ دیکھ سے جب ڈلی بارڈر پر کسان بل کی واپسی کو لے کر کسان سمرتھن دینے پر سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ان کی کچھ مانگوں کو لے کر ہم نے ان کا سمرتھن کیا تھا اور وہاں پر کسان نہیں ہے پردھان منتری اور کشی منتر نے بل کے سنشودھن کے لیے بات بھی کہی ہے رازنیتک دل اپنے سوارتھ کے لیے انہیں بہکا کر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ماتر کچھ لوگ اپنے نیجی سوارتھوں کے لیے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جبکہ پچھلے ایک ورسے دیش میں کشی اتھپادن چونتیس پرتیشت بڑھا ہے دیش کا سارا کسان کھیتوں میں ہے کسان سمان ندھی یوجنہ کے تحت دس کروڑ گریب کسانوں کے خاتے میں چھے چھے ہزار روپے ان کے خاتے میں ڈال بھی دیئے گئے ہیں یہ آپ کی پریس کونفرنس ہے کس سماندھ میں لے گئے ہیں آج کی ایک پریس وارتہ ہماری ہیماچل پردیش میں بھارتی زنتا پارٹی کسان مورچہ کے راستری ایڈیٹس سری راج کمار چہرزی تین دن کے لیے پرواز پر آ رہے ہیں تو ہمارا اس دوران ان کی دو دن تو پردیش کارے سمیتی کی بیٹھک ہیماچل پردیش کی جو دو دن چلے گی اس میں پورے پردیش کے بشیوں پر چرچہ کی جائے گی اور اس کے بعد راستری ایدھیکش ہیماچل پردیش کے مکہ منتری مانی جیرام تھاکور جی ہیماچل پردیش کے کرشی منتری سری بریندر کمبر جی اور ہیماچل پردیش کے راجی پال کے ساتھ آٹھ جولائی کو مل کر جو ہیماچل پردیش کے کسانوں کے بشین سارے بشیوں پر بشتریت چرچہ کریں گے ہماری پردیش کارے سمیتی کی بیٹھک میں بھی ہیماچل پردیش کے کرشی منتری بشیس روپ سے اپستیت رہیں گے اور جتنی بھی باتیں آئیں ہیماچل کے کسانوں کی وہ چاہے شیملا کا باغبان ہو ہمارے اونہ حمیرپور کانگڑا اور بلاسپر کے یہاں کے کسانوں کے مددے ہو ان سارے مددوں کے اوپر ایک بشتریت چرچہ رہے گی اور بہت سی مانگیں جو کسانوں اورچہ نے لمبے سمیت سے بات کی تھی وہ مان بھی لی گئی ہیں اس کے بارے میں بھی ہم ایک سمیتشہ کریں گے کہ جیسے بے شہارہ پشووں کو لے کر ہمارے کسانوں اورچہ کے پردیش کے پدادی کاری مکھیا منتری جی سے بھی ملے تھے اور کرشی منتری سے بھی اور ابھی کرشی منتری جی نے بیان میں کہا ہے ہماری ایک بیٹھک ہوئی تھی کہ ہمارا پچاس پرتیشت کاریا ان بے شہارہ پشووں کو سرکشن دینے کے لیے پچاس پرتیشت کاریا پورا ہوگی اور کتیس مارچ تک انہوں نے کہا ہے ہم پورے ہمارچل میں سارے کام کو کمپلیٹ کریں گے وہ چاہے گو سرکشن کی بات ہو چاہے باقی بشیوں کی اور ہم نے کہا ہے تھا پراکرتی کھیتی کے لیے بھی جو بجٹ کی پہلی قسط کسانوں اورچہ کی مانگ پر پچیس کروڑ روپے مانے مکہ منتری جی نے جاری کیے تھے اس کے بارے میں بھی کہ اس کو سارے پردیش میں بڑھانے کے لیے بجٹ کا دوسری قسط جاری ہو اس بشے پر بھی ہم بسترد چرچہ مانے مکہ منتری سے کریں گے اور کرشی منتری سے بھی پردیش کے یہاں کے جیسے مکی کی بات آئی تھی تین چار زیڑوں میں اس کا کوئی پروسیسنگ یونٹ لگے ایتھنال پروجیکٹ لگے یہاں پر وہ انراغ تھاکورجی سے بھی میری لمبی بارتہ اس سارے بشے پر ہوئی ہے اور مجھے لگتا سیگر ہی ہماری جو پردیش اور کے اندر سرکار مل کر کوئی نہ کوئی پروسیسنگ یہاں بھی شروع ہوگا ایسے سولن کے اندر بھی ایک پروسیسنگ ٹومیٹو کا ٹومیٹر کا پروسیسنگ یونٹ جلدی شروع ہو رہا ہے اور پہلا سی اے سٹور بھی ہمانچل میں شملا میں شروع ہو گئے ساری ہماری مانگیں تھی کشان مورچہ کے ناتے ہم نے کریشی منتری اور مکھے منتری کو کہا تھا اور جو اگلی مانگیں اس کو لے کر ہم دو دن ایک لمبی بستر چرچہ ہمانچل کے کسان نیتا ہمارے سبھی جلوں سے آئیں گے اور اگلے دشیوں کو بھی جو مانگیں ہیں ہمارے کشان لوگ اس کے اوپر مکھے منتری سے راستی ادھیک سے اور کریشی منتری سے بات چیت کریں سر جس طرح سے ڈلی میں بل کو واپس لینے کے لیے کسان دھرنے پر بیٹھا ہے کیا کسان مورچہ ان کے ساتھ ہے اگر نہیں ہے تو کیوں جی ایسا ہے کہ جو کچھ مانگیں تھی اس کو لے کر ہم نے بھی سمرتن کیا تھا ان کا لیکن ابھی وہ کسان بہاں پر نہیں ہے مانی پردان منتری نے اور کیندری اکریشی منتری دونوں نے کہا تھا کہ اس میں جو سنسودن کرنے کی عوضشتہ اس کے لیے وہ تیار تھے لیکن یہاں پر یہ ماتر کچھ لوگ ایسے راجنیتک دل جو اپنے سوارتھوں کے لیے بہاں پر بیٹھے آپ دیکھیں گے کہ اس ایک برس میں دیش میں کرشی کا اتفادن 24% بڑا ہے تو دیش کا سارا کسان کھیتوں میں ہے مانیا مودی جی نے کسان سمانی دی کر کے دیش کے دس کروڑ گریب کسانوں کے کھاتے میں برس میں چھے چھے ہزار پر جاری کیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ماتر کچھ لوگ بچے ہیں ان کا کہیں وہ کسان نہیں ہیں وہ ماتر کچھ اپنے نیجی سوارتھوں کو لے کر لوگ بیٹھے ہیں اور جب تک جہاں تک بات ہی مس پی کیا باقی وشوں کی ہم ان کے ساتھ تھے اور وہ مانگے سائی کے اندر سرکار نے مانگ لی ہے دھنے